بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کی اس ویڈیو کے تین حصے ہیں ایک حصے میں ہم دنیا کے ان معاملات کی بات کریں گے ان خبروں کا ذکر میں کروں گا جو پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں جن کا پاکستان پر امپیکٹ پڑتا ہے اور دوسرے حصے میں جو موجودہ سیاست حکومت اور تازہ ترین صورتحال ہے اس پر اور تیسرے اہم حصے میں ہم ملکی معیشت دفاع اور خارجہ پولیسی اسلامباد کا سلسلہ جو شروع کیا تھا رجیم چینج آپریشن کے بعد جنرل باجوا کے آپ کے یہ پتا ہے یاترہ کے بعد اس کا نتیجہ آیا ہے وہ قربانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جنرل باجوا کا کل ایک بیان آیا ایک اشارہ انہوں نے کیا کس کی طرف کیا کس کو پیغام دیا اور اس کو جواب بھی پھر آیا آگے سے وہ میں آپ اس پر بات کرتے ہیں رانہ سناؤلہ ایک مسلح جتھا تیار کر رہے ہیں اسلامباد میں اس وقت جتنی بھی آپ کو پتا ہے انڈسٹرییاں پاکستان میں بند ہو چکی ہیں ان کے کنٹینر جو ایکسپورٹ لے کر باہر جاتے تھے اب چونکہ سب کام ختم ہو چکا ہے پاکستان زیرو ہو چکی ایکانومی تو سارے کے سارے کنٹینر اسلامباد میں استعمال ہو رہے ہیں بقیدہ طور پر خندقیں کھو دی جا رہی ہیں تصاویر ویڈیوز آپ دے سکتے ہیں میرے صرف بھی کچھ چل رہی ہوں گی پھر ابھی جو شیخ رشید نے ایک بات کی اور بڑی اہم بات کی کہ اگر عمران خان لانگ مارچ میں مزید دیر کریں گے تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے کیا واقعی ایسا ہے عمران خان کو لانگ مارچ جلد از جلد کرنا چاہیے یا اس میں جلد از جلد زیادہ سے زیادہ تاخیر کرنی چاہیے ویڈیو کا میں آغاز طاقت کے اس کھیل کی ان تمام ممالک کی جو کسی نہ کسی سمت پر کھڑے ہیں اس پر بات کرتا ہوں کل میں نے کچھ تفصیل سے اس کو چھیڑا تھا امریکی رپورٹ کے بارے میں آج جو سب سے بڑی خبر اقوام متحدہ میں امریکہ اور یورپ مغربی آپ کو پتا ہے یورپی یونین مغرب انہوں نے روس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھولا اور روس جو آپ کا پتہ یوکرین کے چار ریجنز کو اپنے ساتھ ملا کر اس پر امریکہ ایک بڑی قرارداد پیش کرنا چاہ رہے اور آپ کو یاد ہوگا مارچ میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان نے ووٹ انہیں نہیں دیا سائیڈ پہ ہو گئے اس معاملے سے الگ رہے بلکل اس طرح جس طرح یہ لوگ پاکستان کے معاملے میں رہتے ہیں پھر اس کی سزا آٹھ اپریل کو عمران خان کو اپنی حکومت کی قربانی دینا پڑی بہت بڑا معاملہ تھا امریکہ اور یورپ کبھی برداشت نہیں کر سکتے پھر آپ کو پتا ہے ریجیم چینج اور پھر اس کے بعد اس کی کٹ پتلیاں ربر سٹیم حکومت آئی جنرل باجوہ امریکہ یا اترہ ملاقاتیں آئیں امریکہ سفیر کا پاکستان کے حصے کشمیر کی طرف جا کر اسے آزاد کشمیر کہنا بلاول کی ملاقاتیں پھر یوکرین میں آپ کو پتا ہے جو پاکستانی اتحار روس کے خلاف بھیجے گئے باقاعدہ طور پر یہاں سے وہاں فیکٹری سے بڑے جہاز لے گئے وہ مسار آپ کو بتا چکے ہیں برطانوی نجاد یوکرین وہ جو بندہ ہے بزنسمن اس کی بیوی اور جس کے سارمی چیف کی پھر ملاقاتیں پھر ایک بڑی آپ کو پتا ہے ساری ڈیل امران خان نے واضح طور پر ایک بات بتا دی تھی ان کو کہ ہم لوگ امن میں آپ کا کردار ادا کریں گے میڈییٹر ہوں گے آپ کی حمایت اگر ہم نے کی تو پھر ہم کوئی کردار نہیں کر سکتے ہم پارٹی نہیں بن سکتے اس تنازے میں امران خان نے واضح طور پر مغرب میں یہ بات کر دی اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس پر کبھی مغرب کو کوئی مسئلہ نہیں ہو ہندوستان سے آپ تجارت کرتے رہے تعلقات بھی رکھتے رہے تو ہمیں روس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہم بھی کریں گے اسی طرح رجیم چینج آپریشن پھر ہوا یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بارہا جو میری چینل اور پیج سے جڑے ہونے پتہ ہیں اب میں اصل خبر کی طرف آتا ہوں جو روس نے یہاں تک کہا کہ یہ جو ووٹنگ آپ کروائیں گے اسے خفیہ رکھیں تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ بزدل ہیں بے غیرت بھی ہیں ان کے اندر طاقت نہیں ہے وہ سامنے آکے بات کریں ان کا پردہ رہنے دیں خفیہ رائے شماری کروائیں تاکہ ان کی اصل سوچ سامنے آئے ایک سو ترانوے ممبر ہے سیبلی میں ایک ایک ووٹ اقوام متحدہ میں اہم ہے اور یاد رکھیں ابھی ہندوستان نے چین کی حمایت میں یورپ اور امریکہ کے خلاف جاتے ہوئے مسلمانوں کو یوگر مسلمانوں کے سولہ سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑا یورپ اور امریکہ کو دھچکا دیا اور ووٹ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہندوستان اپنی ایک کلیر پولیسی کی طرف چلا گیا چین کی طرف پاکستان کو بھی یہ چاہیے لیکن کیا شہباز شریف جنرل باجوا ان کے ہم نواہ اس گروہ کے اندر اس جتے کے اندر اتنی جرت ہے کہ کر سکیں اب کل جو بات جنرل باجوا نے اپنی تقریر میں کی بڑی اہم بات کی ملٹری اکیڈیمی کا حکول میں نوجوان کی ایڈٹس سن رہے تھے کہ جی پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں کسی ملک یا گروپ کو پاکستان کی سیاسی یا معاشی غیر مستحقم نہیں کرنے دیا جائے بڑی خوبصورت بات بہت پیاری بات باجوا صاحب نے کی بجتا ہوا چراغ ہمیشہ اس کی لوگ آپ دیکھیں وہ پھڑ پھڑاتا ہے وہ زیادہ روشنی دینا شروع کرتا ہے باجوا صاحب یہ کہتے کہ کوئی جتہ پاکستان سے ایک روپیہ بھی چوری نہیں کرے گا کسی گروپ جرائم پیشہ بندے کو ملک پر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے کسی ڈاکو کو اس ملک کے وسائل لوٹ کر بیرون ملک نہیں جانے دیں گے کسی چور کو عوام کی امنگوں خواہشوں ان کی رائے کے آگے رکاوٹ نہیں بننے دوں گا کوئی غیر قانونی کام اس ملک میں نہیں ہونے دوں گا کسی انصاف کا قتل عام نہیں ہونے دوں گا سچ کا ساتھ دوں گا جھوٹ کے آگے کھڑا ہوں گا تو یقین کریں جس طرح ماضی میں لوگ ان لوگوں کی تصاویر جرنیلوں کی اپنے گھروں میں سلیبرٹیز کی طرح لگایا کرتے تھے اپنی گاڑیوں پر چپکاتے تھے بسوں پر رکشوں بٹرکوں کے پیچھے ان کو چومتے تھے لوگ محبت کرتے تھے ہائیبریڈ وار کے لیے لڑتے تھے ہم نوجوان اب لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے جو انہوں نے کیا وہ ناقابل معافی جرمت معیشت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں دیکھیں طاقت کا اصول ہے یہ بڑا عجیب لگتا ہے لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تعلیم کو طاقت پر ترجیح نہیں دیگی تعلیم اور معیشت بڑی اہم ہے لیکن اس کی حفاظت طاقت کے سوا ممکن نہیں ہے بغداد دیکھ لیں علم کا بہت بڑا مرکز تھا حرون رشید ساری دنیا کے عالم کٹھے کی ہوئے سائنس اجادات لائبریریاں بڑا لیکن جب منگول اٹھکی آئے وہاں سے ان پڑھ آج امریکہ بھی دیکھ لیں سیلیکون ویلی کی بات اپنی جگہاں ٹھیک ہے وہ بھی سچ ہے وہ سارا چلا لیکن بدماشی ہے امریکہ کی طاقت ہے طاقت کے اصول روح سب طاقت ہی چلا رہا ہے معیشت میں طاقت کے زیر اصول جو پروان چڑھتی ہے تعلیم بھی بڑھتی ہے سروائیول بھی ہوتی ہے یہی دنیا کا اصول ہے اور یہی اصول انہوں نے پاکستان میں بھی عزمہ دیا جنرل باجوہ صاحب نے طاقت کا اصول سب کو دبانے کے لیے صرف اور صرف بدماشی کرنی طاقت کا اصول اس طرح ہے کہ لوگوں کو بھلا دینا چاہیے لیکن یہ دیکھیں انہیں یاد نہیں ہے کہ خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان میں صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے خطرناک طاقت ادھر لگائیں گلگت بلدستان کے سینئر منسٹر کرنل ریٹائر جو ہے عبیداللہ بیگ ان سمیت اس وقت کوئی پندرہ کے قریب خاندان ایسی ہیں جو بابوسر اور چلاس وہاں پر کالدن تنظیموں کے ہاتھ لگے ہوئے باقیدہ طور پر اٹھا لیے گئے پیسے مانگ رہے ہیں واپس کریں کہ تب پیسے دیں اب سوال یہ ہے کہ وہاں تک پہنچے کیسے لوگ کالدن چلاس تھا اتنی بڑی ان کی طاقت کیسے بن گی دوبارہ وہ بھی طاقت پر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر کیا کام کر رہے ہیں دوسری دیکھیں صورتحال دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی موبائل فون اس وقت چینے جا رہے ہیں ان میں سے ننانوے فیصد آپ کو تقریباً افغانستان میں استعمال ہوتے ہوئے مل رہے ہیں بھئی یہ کس طرح سرحد پار کر کے جاتے ہیں یہ کس طرح کا نظام ہے کراچی کے اندر اس وقت تقریباً چالیس ہزار کے قریب مہینے میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس میں تیس سے پچاس عرب کا نقصان ہے ہر مہینے اب یہ چالیس ہزار جو جرائم ہوتے ہیں ان کے تانے بانے ان کالدم تنظیموں کے ساتھ بورڈر کے اس مار ملتے ہیں اب بندہ سوال پوچھے آپ نے اتنا پیسہ لگایا یہ حفاظتی بار لگائی یہ افغان بارڈر سکیور کرنے کے لیے اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا وجہ مسئلہ اصل میں نے دیکھی وہی ہے کہ یہ مصروف ہیں آڈیو لیکس بنانے میں عمران خان کو سزا دینے میں معیشت کا بیڑا تباہ کرنے میں اور یہی وجہ ہے کہ کوئی سرمایہ کار دنیا سے نہیں آرہا دیکھیں ہندوستان میں کل کی بات ہے سعودی عرب نے تاریخ کی پچھتر عرب ڈالر کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کی اب یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی اب سعودی عرب کو منانے کے لیے کیا ہندوستان کا آرمی چیف وہاں گیا کہ وہاں جا کے اپنے لیے وہ کنگ عبدالعزیز میڈل لے لیتا اور ملک کو کچھ بھی نہ ملتا اس نے ایسا نہیں کیا وہاں ایسا نہیں ہوتا پچھتر عرب ڈالر کی ڈیل کر کے انہوں نے آج ادھر کیا ہے ایدھر جی پشپا جی راج کماری ان کے ایک گھنٹے کے اندر پاسپورٹ لگوانا ہے ہم نے ویزا دلوانا ہے ان کی یہ پھورتیاں ہیں اس پر لندن ہم کو نکلوانا ہے جلدی جلدی وہ اتنی جلدی ہے مائے فائف کے ایجنٹ کی ویزے نہیں لگتے جتنی جلدی انہوں نے پشپا جی کے لگوانا ہے کامران ٹی سوری کو گورنر سندھ لگانا ہے اس کی اب تصویر دیکھیں میں پھر کسی تفصیل بتاؤں گا قومی خزانے سے اس وقت اربو روپیہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے پہ لگا رہے ہیں جبکہ سفید پوش لوگ اپنی بچیوں کے زیور بیج کر بجلی کے گھر کے بل پیہ کر رہے ہیں لنگر خانوں پہ دیکھیں غربہ کی لائنوں میں سفید پوش لوگ کھڑے ہیں اپنی زد بچا کے روٹی وہاں سے لیتے ہیں بجلی کے بلوں میں صرف ہر گھر سے اس وقت پچھے سے تیس ہزار بے یہ لوگ زبردستی لینے ہیں اس وقت اور یہ کر کے آ رہے ہیں ان کی لسٹوں میں دیکھیں نام چھ سات سو بندے بچوں کی لسٹوں میں نام ڈال دیا کوئی حقیقت نہیں ان کی لسٹوں میں چھ سات سو ایف آئی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج پاک پاک پاکستان مخالف لوگ کون تھے ذرا گل بخاری وقاس گرائیہ سنم سعید وہ بھینسہ روشنی یہ سارے پیجز گروپ ایڈمن ان کی جو ٹوٹر پر وہ کبین میں سے کسی ایک کا نام آپ کو نظر آئے حسین حکانی جس کو انہوں نے حب الوطنی کا سیٹیفگیٹ اتنا بڑا بنا کے دیا ہے چیف آرمی سٹاف سے دو دو ملاقاتیں کر رہے ہیں اسے جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں غداری کا سیٹیفگیٹ ملا ہوئے فوج دشمن ہونے کا سیٹیفگیٹ ملا ہوئے اس کا نام ہے وہاں اس کے لوگوں کے نام ہیں بلکل نہیں ہے اس لیے لسٹوں کی کوئی پرواہ نہیں یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے ذہن کی گندگی اور انصاف باس اور کچھ بھی نہیں ہے ورڈ گرفتاری جاری ہوئے ہے رانہ سناؤلہ کو اس کو نہیں پکڑا گیا یہ کس طرح کا انصاف دو دو قانون ڈاکٹر شہباز گل کو ایک عدالت سے دوسری عدالت وہاں سے اٹھا کے کبھی پیشیاں بھوگا تھے اسی فیصل آباد کا جرائم پیشہ رانہ سناؤلہ مسلح جتہ بنا کر اپنا سریان تھانا کو حسار کا ایسا چوہ کہتا ہے میں ایسا گرفتار نہیں کر سکتا قانون میری جوتی کے نیچے لگی غلاغذت اس کے بھی نیچے جو ٹکڑے ہیں ان کے برابر بھی یہ ان کی یہ سوچ ہے حاشم ڈوگر وہ بھی خیر طریقہ انصاف اور مسلمی نون دونوں کی وگٹ پر کھیلتا رہا جان بوجھ کر غلطی کی گورنٹ میں رانہ سناؤلہ کے اور اسی لئے دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا اسلامباد کو ایک چھونی ایک قلعہ بنا دیا خندقیں کھوڑ دی ہیں سیکیورٹی گیٹ لگا دی ہیں صرف اور صرف کرنا کیا لانگ مارچ ناکام اور عمران خان کو تو بڑے عرام صاحب کیا کرے پنجاب خیبر پختون خواہ فاتہ گلگت اور جو کمیل کشمیر اس سائٹ کے لوگوں کو وہی اسلامباد کی صحت پر بٹھا دیں بس یہ چھوٹا سا شہر اسلامباد بارہ کلومیٹر کی قوم ہے خود بخود مفلوج ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے اپنے گرد خود حسار بنا لیا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں اس وقت بڑا امپورٹنٹ سوال کہ جی لانگ مارچ عمران خان کو اس وقت کرنا چاہیے یا نہیں دیکھے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل انٹرنیشنل سٹیڈی آئی 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 اس انہوں نے بہت بڑا سروے کیا ہے اس میں چھانوے فیصد عوام شہباز شریف سے نفرت کرتی ہے اور ستر فیصد لوگ جو عمران خان کی حکومت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں مرنے مٹنے کے لئے تیار ہیں عمران خان کے لئے یہ اس کی رپورٹیں ہیں ہر مہینے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے سیاسی بہت بڑا فائدہ جب چاہے وہ حکومت گلا سکتے ہیں اور یہ نواز شریف جو اس وقت حاجی نے سارا کچھ نواز شریف کے پر لگایا ہوا ہے نواز شریف کو صرف اکیس فیصد لوگ پورے پاکستان میں پسند کرتے ہیں چھہ سٹر فیصد لوگ کہتے ہیں ہمیں فوراں الیکشن چاہیے اور ان کی ستر فیصد کی دو تہائی اکثریت تحریک انصاف لے گی وہ کہہ رہے ہیں لے گی اس کا ان کی جواب ہاں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس تھوڑے بہت بھی پیسے محفوظ ہیں وہ پاکستان سے باہر بھاگنے کو تیار ہے کیونکہ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے ایک طرف دنیا میں تو دیکھیں جو ہو رہے ہیں عالمی جنگ کا خطرہ بنواتی سری عالمی معیشت کسی وقت بھی دو شریعت کرب کا میں نے اب کوئی سکینڈل امت ہے گر سکتی ہے ہندوستان اپنی بھرپور فوج کشمیر میں اس وقت لگا چکا ہے افغانستان ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں تباہ کن سلاب نے پورے پاکستان کو دبو دیا ہے کالدن تنظیم اپنے سر اٹھا کر مضبوط ترین ہوتی جا رہی ہیں اور یہاں پاکستان میں ایک عجیب و غریب تماشا ایک اور ڈراما لگا ہوئے وہ فرانس کے مشہور فلسفر ہے چارلز فرویر اس نے کہا ڈکٹویٹر یا فوجی حکمران جو تھے اس کتے کو پسند کرتے ہیں جس کی بیزدی کریں اسے لاتے ماریں جو مرضی کریں وہ پھر آگے ان کے پیر چاٹے ان کا محفدار رہے ان سے محبت کرے اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ موجودہ حکومت میں جو لوگ موجود ہیں ان کے اور حاجی کے تعلقات بالکل ایسے ہیں انہیں لاتے بھی ماریں گے زلیل بھی کیا گیا باتھروموں میں بند کیا گیا ان کی بچیوں عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا پھینکا گیا نے کہا کہا لیکن ان لوگوں نے پھر جب حکومت نظر آئی آ کے بیٹھ گئے یہ جانوروں والا کام ہوا نا عزت تو رہی نہیں اب جانوروں سے یہ حد ہے مبشر لکمان کی لوگ پوچھ رہے تھے میرے تھے اس پر کچھ بات کریں دیکھیں دو باتیں مجھے مبشر کی سمجھ ایک تو ناراضگی اس کی یہ ہے کہ یہ مبشر لکمان جیسے لوگ چمچہ گیری میں اس حد تک جاتے ہیں اس حد تک گر جاتے ہیں پیروں میں کہ یہ پھر عمران خان کو کس لیول پہ لے جاتے ہیں پھر ہوتا ہے کہ عمران خان تو ان کو وہ نہیں سمجھتا جو یہ ہے یہ اکل اکل تو ہے نہیں تو یہ تاریخ میں آپ دیکھیں یہ واحد صحافید ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات کر دی جا کے جو کہ ہمارا اصولی موقف ہے کچھ دشمنی نہیں ہے ہماری ان سے لیکن اس نے مبشر لکمان نے یہ کوشش کی یہ پہلا شخص بنا اور صرف عمران خان کی مخالفت میں بنا اور اس کے دیکھیں ایک وقت تھا اس کے مبشر کو سننے والے لاکھوں لوگ تھے آج وہ غلیز اور گندی گالیوں تک ہوتا رہا ہے کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر سڑک پر لوگوں کو پتھر بھی مارے ہو کہ عمران خان نے کی ہے سارا وہ کہہ لوگ رہے ہیں کہتا ہے میں نے غصہ عمران خان میں نکال اب فواد چوہدری نے جب اس کو تھپڑ مارے تھے تو اس نے وہ ٹک ٹاکر کو جوڑا تھا فواد چوہدری کے ساتھ تو یہ دو واقعات ایسے تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ اسرائیل والا واقعہ دوسرا فواد چوہدری اس سے لگے عمران خان فواد چوہدری کو پارٹی سے نکال دیکھ عمران خان نے پروائی نہیں کی تو بھی ڈاکٹر دانش ہو گیا سلیم صافی ہو گیا منصور خان ہو گیا اس طرح کے لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اکلے کل ہیں ہمیں عمران خان ہم نے عمران خان کو بنایا یہ سمجھتے ہیں یہ جس طرح میڈیای توائفیں ہیں جب توائف بڑی ہو جائے تو اسے لگتا ہے اپنی جوانی یاد کرتی ہیں اسے پرانے عاشق یاد آتے ہیں نوجوان جب وہ دیکھتی ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ پھر جذبات میں آکے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں جس طرح یہ مبشل اکمان کر رہا ہے یا وہ کامران خان کا بھی کرتا ہے یہ منصور یہ سارے لوگ وہی ہیں میڈیای توائفیں ہیں کسی ہر ایک کے مفادات ہیں ان لوگوں کی یہ ٹکے ٹکے پر بکنے والے لوگ ہیں تھوڑا سے پیسے زیادہ کر دیں ایک چینل سے ادھر چینل لے جائیں ان سے جو مرضی بات نہ کوئی نظریہ نہ کوئی سوچ یہ مفت میں کام کرنے والے آپ جیسے لوگ نہیں ہیں جس طرح دیکھیں وہ شرجیل میمن کہتا ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا بند کر رہا ہے پی ٹی آئی کا اس کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے یہ عوام ہیں یہ لوگ ہیں یہ مفت میں اس وقت لگے ہوئے لوگ والنٹیر ہیں اپنا پیسہ لگا آکے اپنی سوچ اپنے نظریہ سے لڑے انہیں کچھ بھی نہیں ملنا لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا اس میں بھلا ہے پاکستان کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے یہ لگے ہوئے ہیں بس اس میں تو یہ ورنہ اس طرح بشر لقمان کی طرح ان لوگوں کی طرح اگر کوئی فائدہ آپ بھونتے ہوں تو پھر اینڈ اس کا یہ نکلتا ہے جب لالچ میں پڑھ کر اپنی کوشش کریں کہ ہم یہ بنا لیں ہم وہ بنا لیں ہم یہ کر لیں ہم وہ کر لیں اور جب وہ نہیں ہوتا تو پھر حضیان بکنا شروع کر دیتے ہیں بکواس کرنی شروع کرتے ہیں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں سامنے بہرحال اپنا خاص قیال رکھیں انشاءاللہ آگلی کسی ویڈیو میں اور تفصیل میں سے بات کروں گا اس وقت تک مجھے اجازے اللہ حافظ